بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے باوجود ہم جب حکومتی صدہ پر دیکھتے ہیں تو ہماری ہر حکومت خواہ جمہوری ہو یا فوجی حکومت ہو اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پہلے دن سے پاکستان کے دو مسائل تھے ایک سیکورٹی پاکستان ایک طرح سے امبریلا لینا چاہتا تھا اگیسٹ انڈین ایکسپینشنیزم ایکسپینشنیزم اور دوسرا ایشو پاکستان پاکستان کی معیشت پہلے دن سے ہی ایک طرح سے بڑی وہ ویک پوزیشن پہ چلی گی جتنا پاکستان پر اس وقت برڈن نئی سٹیٹ تھی وہ پڑا تو پاکستان کو اس کے لیے ایک نومک اسسٹنس کی بھی ضرورت تھی لیکن ان دونوں فرنٹ کے اوپر پاکستان نے امریکہ سے سپورٹ لینا چاہی تو آج ہم نے اس ان دو کوئسٹنز کا جواب لینے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ کیا پاکستان کو اس پاکستان امریکہ تعلقات کے نتیجے میں سیکورٹی فر ملی جس کی پاکستان کو تلاش تھی اور کیا جو پاکستان جس طرح کی ایک نومک اسسٹنس چاہتا تھا اس کے وہ پاکستان کو ملی اور اس کے نتیجے میں جو عام آدمی ہے پاکستان کا اس کی زندگی کے اوپر کے اثر پڑا اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوئی اس کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کتنی امپروو ہوئی اور اس کی جو پرسیشن پاور ہے وہ کتنی امپروو ہوئی ان دونوں جو کوئسٹنز ہیں ان کے آنسرز لینے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈی میں ج آپ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ڈاکٹر صاحب امریکہ میں پڑھاتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈلیسٹ سپیشلسٹ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل جی سی یونیورسٹری لاہور سے منسلک ہیں وہاں پہ پی ایچ ڈی پروگرام اس کو سپروائز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چین میں رہے ہیں یونیورسٹری آف پنجاب میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے تو ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب کی جو ورڈ ویو ہے وہ ہمیں یہاں ہ سکیں کہ کیا ریزر ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان امریکہ ایک دوسرے کے علائی بھی رہے ہیں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں لیکن آج بھی ان دونوں کے تعلقات میں اتار شڑاؤ آتے رہے ہیں مسلسل ان کے ساتھ ڈاکٹر نسار چوئی صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب چوئے ہیں یہ پاکستانی اوریجن کے امریکن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کی ج اس کے لیے بہت ان کی کانٹروبیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا ہوا ہے اور ان کی جو ریکنیشن ہے ان کی سرسلس کی ان کے نتیجے میں وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں ابھی ریسنٹلی یہاں پہ یہ وہاں کے کانگریسمن کا ایک ڈیلیگیشن لے کے بھی آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمیں اپنے بیو سے اگاہ کریں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلیم آمد راجہ صاحب راجہ راجہ صاحب انیلسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق بھی ہے اور راجہ صاحب کی اکانومی کے اوپر بھی اور پالیٹکس کے اوپر اور انٹرنیشنل لیشنز کے اوپر بڑی نظر ہے جی میں تینوں کو ویلکم کرتا ہوں دار صاحب یہ جو اتار چڑھا ہوا ہے پاکستان امریکہ ریلیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ففٹیز سکسٹیز کا جو دور تھا اس میں پاکستان کو کہا جاتا ہے جی موسٹ الائے الائیڈ الائے آف ان ساؤت ایشیا امریکہ کا وہ کہا جاتا تھا پھر پاکستان جب فرنٹ لائن سٹیٹ بان گیا ایٹیز میں پھر آج پاکستان جو ہے وہ اگین نان ایٹو الائی کے آہ سٹیٹس پہ فائز ہے یہ ایک اتار اتار چڑھاؤ کی کیفیت پاکستان امریکہ ریلیشنز میں رہتی رہی ہے جس میں کبھی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں سینکشنز لگ جاتی ہیں اور کبھی پاکستان جب موسٹ فیوریٹ نیشن بن جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے جی امریکہ جیسے آپ نے خود پہلے بیان کیا کہ اتار چڑھاؤ بہت ہوتا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ بینل اقوامی تعلقات میں تو ہر ممالک کے اپنے کچھ نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے جہاں تو کنورج کیے یعنی کہ دونوں کے جہاں پہ نیشنل انٹریسٹ ایک ہو گئے بینل اقوامی تنازل میں وہاں تو انہوں نے تعاون کیا مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان سے پاکستان تو خطرہ تھا شروع میں پاکستان اپنے تحافظ کے لیے چاہتا تھا کسی بڑے ملک کے ساتھ مل کے اپنی قوت کو زیادہ کرے تو کولڈ وار کا زمانہ تھا سوویٹ یونین اور امریکہ کے درمیان کشوری تھی تو پاکستان نے امریکہ کو امریکہ نے پاکستان کو چوز کیا اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دو ہمارے ہمساہیہ ممالک ایران اور ترکی بھی اس سینٹو میں شامل تھے اس کے بعد جب وہ کنورجن میں کمزور پڑ گی اس کی وجہ یہ تھی کہ کولڈ وار میں نرمی آگئی اور امریکہ اور روس اور سوویٹ یونین کے آپس میں تعلقات ذرا سے بہتر ہونے لگے تو پھر امریکہ کو اتنے ریجڈ کولڈ وار کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہمارے خطے میں جو سچ گیا نہیں یہی ایک کوئیسٹن بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ پاکستانی ڈاؤڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امریکہ کو جب پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ پاکستان کو آن بورڈ لے لیتا ہے پاکستان کو اسسٹنس بھی دیتا ہے اور جو پاکستان کے پرابلنز ان کو سال بھی کرتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کو اینے وی میں کوئی سخت لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا پاکستان سے دور چلا جاتا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہے پاکستان امریکہ ریلیشنز میں مسلسل جو پسلے سکسٹو یئرز ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سوورن ملک ہے خودمختار ملک ہے پاکستان کو کہ اپنے ریسورسز بھی ہیں اگری کلچر پوٹینشل بہت ہے آبادی ایک مناسب حد تک ہے تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے قوت کے طور پر اپنی جو اس کی اندرونی قوت ہے اس کے اوپر وہ دنیا میں آپریٹ کرتا ہے اور بھیک مانگنا اور امداد کے اوپر ہر وقت انحصار کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا تو ہم اس طرح بھی ساری چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ بدقسمتی سے پاکستان نے اپنے اداروں کو نہیں ڈیولپ کیا اور اقتصادی معاملات میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا تو ہر وقت وہ امداد کے لیے باہر ہی ہم دیکھتے رہے جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا جی ڈاپ سب آپ پچھلے سکسٹو یئرز میں بیلنس شیٹ کس کی فیور میں لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں ناضی کا جیسے آپ نے بات کی تو کولڈ واک کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد افوانستان دونوں مرتبہ امریکہ کو کھینچ کر پاکستان کی طرف لیا پہلے جب سوویٹ انویجن ہوئی افوانستان میں اور وہاں سے امریکن پالسی یہ تھی کہ ان کو ڈسلوج کرنا ہے بلکہ ان کو شکست دینی ہے تو پاکستان کی بغیر تعاون کے یہ نہیں ممکن تھا وہ فرنٹ لائن سٹیٹ کا جو ہے لیکن جیسے ہی سوویٹ جنین وہاں سے نکلے تو امریکہ نے اپنی آنکھیں اٹھا لیں اس پورے خطے سے اور پاکستان سے جنیوی اکاون کے بلکل اس کے بعد پھر سے افوانستان پکچر میں آ جاتا ہے اور جب یہ نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے اور ہم سارے تاریخ جانتے ہیں طالبان کا القاعدہ کے ساتھ تعلق تو امریکہ پھر کھچا آتا ہے اس خطے میں اور پھر سے اس کو پاکستان کی امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر انہوں نے القاعدہ کو اور طالبان کو ختم کرنا تھا وہاں پہ افوانستان میں تو اس لیے یہ ایک عجیب قسم کی تعلقات ہیں کہ دونوں مرتبہ افوانستان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کو اپنے تعلقات قریب کرنے پڑے میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت ہی نیرو فوکسٹ ہیں اور وہ صرف اور صرف افوانستان کی جو وار اگنسٹ ٹیرر ہے وہاں تک کی محدود ہیں اور پاکستان کے پالسی ساتھ ازائروں کو یہ سمجھنا چاہیے وہ ابھی سے اپنا ہوں وقت شروع کر دیں کہ جب یہ معاملات ختم ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کی خارجہ پالسی کس طرح وہ تشکیل دیں گے ریجنل الائنسز ان کو بنانے چاہیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ پھر امریکہ نے یہاں دیکھنا نہیں ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا صدر اوبامہ کی جو وہ کہتے رہے اپنی تقریروں نے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ اب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سوپر پاور نہیں ہے کہ وہ ایک اشارہ کرے اور دنیا ساری جو ہے اس کے اشاروں پہ چلنے لگے وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی اپنی لیمیٹیشنز بھی ہیں اراک میں انہوں نے دیکھ لیا اس سے پہلے ویٹنام میں ان کو تھوڑا سا سبق ملا اوغانستان میں بھی انہوں نے دیکھ لیا اور بھی معاملات میں اور وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی یہ سوچ ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ اب سینٹرز آف ایکنومک اور پولیٹیکل پاورز بنیں گے اس دنیا میں جو بننے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اور امریکہ ان سینٹر میں سے ایک سینٹر ہوگا میبھی ان سے زیادہ مضبوط ہوگا لیکن بہرحال ٹوٹلی وہ مضبوط نہیں ہوگا اس لیے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی آئندہ جب افغانستان اللہ کرے جلدی ختم ہو یہ معاملات اور ہمارے بھی جو ملک میں ہو رہے ہیں تو پھر یقینا پاکستان کو نئی خارجہ پالی تشکیل دینے پڑے گی نئی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے جی ڈاکٹ صاحب میں ڈاکٹ صاحب نے نوازشی صاحب کے ریفرنس دیا پیوز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پاور شیئر کیا ہے پچھلے کوئی بیس اکی سال میں آپس میں ایک چھوڑا سا بریک کاف لیگ نے لیا وہ بھی بیس اکیلی مسلم لیگ نون سے نکلے ہوئے لوگ تھے تو ہماری لیڈرشپ نے جس طریقے سے فارن فرنٹ کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کیا ابھی بھی کہا جاتا ہے جی پاکستان کی پہلے دن سے جو فارن پالیسی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بناتی وہ کئی اور بنتی ہے اور جس پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو ایکزیکیوٹ کرتی ہے تو جب ایسی سیٹریشن ہو پاکستان کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنا دیا جائے پاکستان ایک اکنومک وائبل سٹیٹ کی بجائے اس کو پہلے دن سے یہ کہا جائے جی کہ پاکستان بیسیکلی ایک جو ہمارے میجر کنسرنز ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو ایسی سیٹریشن میں ہم ڈاکس آپ کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ایکٹ کرے میرے دونوں دوستوں نے کہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ اصل بات آ جاتی ہے کہ اداروں کو آپ بنائیں اور پھر اداروں کو چلائیں اور اس میں ٹرائل این ایرر ہوگا اور جسا ہندوستان کی بات کی ہندوستان میں یہی ہوا پندرہ الیکشن تھا وہاں پہ اور انہیں پندرہ الیکشن کروائے اور اس کے بعد وہ ایک طریقہ سیٹ کے حکومت سازی کا کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی پچھلی حکومت بڑی مصیبت میں تھی بہت سی کوالیشن بنانی پڑی تھی اس دفعہ لوگوں نے سیدھا کانگرس کو ووٹ دیا وہاں ووٹر مچورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن جب ہر دس سال کے بعد فوج آ جائے اور وہ سیاسی نظام کو ختم کر کے پہلے تو آئین کو توڑ دے بعد میں آئین کو شاید ترسن کو آگیا آئین نہ توڑیں انہوں نے ابینس میں رکھنا شروع کر دیا تو اس سے جو پولیٹیکل پروسس ہے وہ رک جاتا ہے یعنی ڈیموکرائٹک پولیٹیکل پروسس اب پھر جب سے ماشاءاللہ ختم ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے ختم ہوئی تھی بات وہاں سے شروع ہوئی ہے یہ پھر سے علف سے وہ شروع کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ لوگوں میں پولیٹیکل کلچر ڈیویلپ کرنا اداروں کو مضبوط بنانا یا ان کو آگے چلانا اس کے لیے ایک تجربہ چاہیے لمبا اور اس کے لیے وقت چاہیے تو وہ پاکستان کو جھٹکے جب لگتے رہے جمہوری اداروں کو چاہے وہ پارلمنٹ ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو اور جائے الیکشن کا پروسس ہو سارا تو اس سے ادارے نہیں بن سکے